مصطفیٰ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت آج اس اللہ کے گھر میں پوری ہونے گا ہے اور وکیل اور گواہ الحمدللہ دستخط لے کر آگئے ہیں محر کتنا ہے؟ پانچ ہزار پانچ ہزار نبو اب اہم بات آپ سمجھ لیں کہ نکاح کے تعلق سے ہم خطبے میں اکثر ایک حدیث سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا نکاح میری سنت ہے نکاح میری سنت ہے اور سنت کے معنی ہے تبی بھی کیا ہوتی سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ کیا ہوتے ہیں طریقہ یعنی عطا کہ نبی اسلام نے نکاح کو اپنی زندگی کا طریقہ بتایا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہم بڑے فقر کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی دیا اللہ نے ہم کو ایسا رسول دیا اللہ نے ہم کو ایسا رہبر دیا کہ ہم بڑے فقر کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا رہبر اللہ نے ہم کو دیا کہ جس رہبر نے جس لیڈر نے جس قائد نے جس نیتا نے جس گائیڈ نے جس رسول نے ہم کو پیشاب اور باخانے کا طریقہ تک سکھایا ہے یارو ساتھ سن لے ان الفاظ کو کہ دنیا کی ساری قومیں کسی نہ کسی کو اپنا لیڈر مانتی ہے اپنا رہبر مانتی ہے لیکن ایمان والا مسلمان جس کو اپنا رہبر مانتا ہے جس کو اپنا قائد مانتا ہے جس کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے وہ نبی وہ رسول وہ قائد وہ رہبر ایسا ہے کہ اس نے ٹوائلٹ میں کیسے جائیں یہ بھی طریقہ سکھایا یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں بیٹھے تو کونسی پیر پر وزن دے کر بیٹھے یہ بھی طریقہ سکھایا باجہ ماں پہنی کپڑے پہنی تو کیسے پہنی یہ بھی طریقہ سکھایا یہاں تک کہ آپ کو تاج ہوگا میں نے ہریانہ میں ایک چیز کہی کہ ایسا رسول اللہ نے ہم کو دیا کہ جس رسول نے اگر آپ بال بنا رہے ہو گنگی ہاتھ میں لے لیا تو کنگی کدھر سے کرنا کہاں سے شروع کرنا یہ بھی کس نے سکھایا رسول پاک سے سکھایا یہ الگ بات ہے ہمارے نوجوان اس طریقے سے سر پر بال رکھ رہے ہیں کہ کنگی کرنے کی ضرورتی ایک طرف سے پورے گائے یا بیچ میں سے پورے گائے بلکہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تاج ہوگا کہ چند جانور ہیں آپ ان کی تصفیریں دیکھو اور ان کے بال دیکھو تو آپ کو جتنی سٹائلز چل رہی ہے وہ کسی نہ کسی جانور کی نہیں میرے جوانوں میرے جوانوں ہمارے آئیڈیل ہمارے جہنوما ہمارے گائیڈ ہمارے کیے نمونہ ہمارے کیے اگر کسی کی زندگی کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں ہم نے فلم انسپیک گورے گاؤں جب وہاں پر ہمارا بیان تھا تو وہاں پر بھی ہم نے اس بات کو کہا کہ پویتر قرآن میں کہا ہے ہم نے ان ایک درس کے سامنے اس بات کو رکھا کہ پویتر قرآن نے کہا کیا کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْوَةٌ حَسَنَا اے ایمان والو تمہارے لیے نبی کی زندگی آئیڈیل ہے نبی کی زندگی نمونہ ہے کسی فلم انڈوستی کے ہیرو کی اور ناشنے گانے والوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کرائے اوپر اسٹی پر تھرکنے والیوں کی زندگی ہماری بیٹیوں کے لیے نمونہ نہیں ہے کسی فلم ایکٹر کی زندگی جو بہت ہی خلیظ ناپاک اور کھلیا ہوتی ہے ان کی زندگی ہماری لیے نمونہ نہیں ہے ہم نے ان فلم انڈوستی کے کام کرنے والوں کے مجمع میں کہا کہ ہمارے اسٹار ہمارے ہیرو ہمارے قائد ہمارے دیدر ہمارے ایڈیل ہمارے نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو سو صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ہم کو ہر چیز سکھائی کیوں انہوں نے ہم کو ہر چیز سکھائی ورنہ دنیا جب کو اپنا رہبر بانتی ہے برا مطلب نے دینا آپ ان کی زندگی اطلاش کرو ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کھڑے رہ کے پیشاپ کرنا ہے بیٹھ کے درنا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پانی پینا ہے تو پینے کا طریقہ کیا ہے اور قربان جاؤ کہ آج کی سائنس ری ہم اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ میرے نبی نے جو بیٹھ کر پینے کا طریقہ سکھایا ہے آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ تسیلے بہت آئے لب آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اُلڈی کروٹ پر مز سونا آنگے مز سونا آج کی میڈیکل کیا کہہ رہی نہیں اُلڈی کروٹ سوگے آنگے سوگے تو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ دل ہارٹ ہارٹ لیف سائیڈ میں ہیں اگر اُلڈی کروٹ پر سوگے تو رائی سائیڈ کا پورا پوچ کس پر پڑے گا دل پر پریشن اور دباو آئیں گا آنگا سوگے تو دل دباو آئے گا اور دل کو کام کرنے میں تکلیف ہوگی اور یہ دل بیماری کا شکار ہو سکتا ہے میرے آخا نے پدر سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کیسے سونا ہے ارے بولو سندھے ہاتھ پر تو میرے نبی نے تو ہر وہ طریقہ سکھایا آئی کہ جس سے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور ارے بولو مرنے کے بات بھی فائدہ ہے تب ایک بات بتاؤ آخری بات ایک بات بتاؤ کہ جس طبیلے پہشاب کا طریقہ سکھایا جس طبیلے چپل پہننے کا طریقہ سکھایا جس طبیلے سواری پر سوار ہونے کا طریقہ سکھایا جس طبیلے بسترے پر لیٹنے کا طریقہ سکھایا جس طبی نے دھر سے بار نکھلنے کا طریقہ سکھایا کیا بودہ بھی نکاح کا طریقہ نہیں سکھایا سکھایا ہے نبی نے بیدہ گری کا طریقہ بھی سکھایا اور نبی نے اپنی بیٹی کو بیدہ بھی کیا کیوں نبی نے سب سکھایا مول کم لانا اور کم لے جانا مول کا طریقہ تو اپن باس ہے نا جمعہ کو جانا کی جمعہ کو نہیں اوہ میرے یاروں جملہ سن لو کہ نبی نے کہا میری سنت ہے اور یہ بڑا بیارا جملہ اللہ نے ذہن میں ڈال دیا کہ قرآن کہتا ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی نبی کہتے ہیں مردوں سے بھی عورتوں سے بھی کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے بہت دھیان دینا یہ جملے پر نبی نے کہا تھا قرآن نے کہا تھا نکاح سکون کا ذریعہ ہے مردوں سے بھی کہا عورتوں سے بھی کہا اب کبھی کبھی ہسی آتی ہے کہ ہم اکثر کبھی نکاح میں ہم نکاح پڑھاتے ہیں اور یہ سب بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی دولہ ملتا ہے ایک مہینے کے بعد کیوں ہو مفیزہ بیان تو بہت اچھا کر رہے تھے کہ نکاح کیا ہے سکون کا ذریعہ ہے ایک مہینہ ہو گیا سارا سکون اے بھولو ختم ہو گیا تو ہم کہتے بیٹا تیرا باگ جھوٹا تیرا پورا بھولو بھولو سر محمد تیرا پورا خاندان جھوٹا لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط اور کبھی جھوٹے نہیں سوٹ سے بھولو کبھی غلط نہیں نہیں وہ سکتے میرے نبی نے کہا کہ نکاح سکون کا ذریعہ میرے قرآن نے کہا کہ نکاح سکون کا ذریعہ اور تُو کہتا ہے سکون اڑ گیا تو پھر دھیان کر نمبو کٹیار میں لگایا ہوگا نہیں سمجھیں نمبو کٹیار میں لگایا ہوگا نہیں تو ٹرک کے نیچے بارات کے ٹرک کے نیچے انڈے بڑا ہوگا کیوں حلی چرمہ ہوت حلی کھیلا ہوں گا حلی کے نام پر جن عورتوں کو دیکھنا جائل نہیں ہے ان عورتوں کے گالوں کو ہاتھ حبود کرنا پڑے گا جو گنا ہو رہا ہے حلی کے نام پر غیر مہرم عورتوں کو ہاتھ لگایا ہوگا تو جب حرام کام کیا ہے تو پھر زندہ ولی بھی آکے اگر دعا کرے اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسی آدم اور آنے والی نہیں سن لو بھئی سب کو بیٹا بیٹی ہے کی نہیں اچھا کون نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں سکون ہو اچھا کون چاہتا یہ اس کے بیٹے میں رشتہ ہوتے سے پوری آئے یا کوٹ کچھے رہا چالو ہو جائے کوئی چاہتا نہیں چاہتا کوئی نہیں چاہتا لیکن کبھی کبھی کچھ حرکتیں ایسی ہم لوگ کرتے ہیں اس شادی کے کرنے میں اس نکاح کے کرنے میں کبھی کبھی کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے کون ناراض ہوتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول اور جب اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوگا تو زندگی میں سکون نہیں آئے گا چلو دھو سے پڑھو ایک بار دوشنی بار دوشنی بار دوشنی